صلاة والسلام على عباده الذین اصطفاء اما بعد شائع والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون عزیزانِ گرامی قدر انسان جسم اور روح سے مرکب ہے جیسے انسان کے دنیاوی امراض میں سے دل مرکزی مقام پر حامل ہے اور اس کی مرکزی بماریاں شمار ہوتی ہیں ٹھیک اسی طرح انسان کے جو روحانی زندگی ہے اس کا مرکز بھی انسان کا دل ہے اور انسان کے جو اعمال القلوب ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کی اصلاح سے ہے دل کی زندگی سے ہے دل کی توانائی سے ہے ان امور کے اتبار سے سب سے مؤثر چیز اللہ رب العزت کا ذکر ہے قرآن پاک کی کسرت سے تلاوت دل کے زنگ کا علاج ہے اور قرآن پاک کی تلاوت خود افضل و ذکر ہے اس اتبار سے ذکرِ الٰہی افضل ترین اعمال میں سے ہے اور نفس کے بوجھ کو ہلکہ کرنے کا بہت بڑا نسخہ ہے دل کی زندگی کی قلید ہے اور جب انسان کے اوپر بوجھ بھڑ جائیں گھوٹن انسان کے بر بھڑ جائے تو ایسے وقت میں قرآن پاک نے جا بجا تسبیح و تذکیر اور تقدیز کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ ان کافروں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے نفس کے اندر بہت زیادہ گھوٹن ہو جاتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب ایسی کفیت ہو تو آپ تسبیح اور تذکیر اس کو جہاں وہ لازم پکڑیے آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور صبح شام کے عذکار کو دن رات میں تسبیح و تذکیر کو لازم پکڑیے فَسْبِلْ لِحُکْمِ رَبِّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ آپ جہاں ہمارے نظروں کے سمنے ہیں اپنے رب کے حکم پر کاربند رہیے اور یہ جو دعوت کے رستے میں ہائل مشکلات ہیں ان کے حوالے سے آپ تسبیح اور تذکیر کو اپنا شعار بنائیے رمضان میں انسان کے دل کے علاج کے لیے دل کی تقویت کے لیے ہی اللہ رب العزت نے سارا سمان کیا ہے دن کا روزہ ہے اس کا مقصد بھی انسان کے دل کے اندر تقوی کی عابیاری ہے اور رات کی تراوی میں قرآن پاک کی قصر سے تلاوت سننے سے جیسے قرآن پاک کا دل پر نزول ہو یہ قفیت انسان پر تاریخ کرنا مقصد ہے انسان مسلسل قرآن پاک کی تلاوت لمبی لمبی تلاوت جو ہے قیام میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے آجزی سے ہاتھ باندھ کر جب کھڑے ہو کر سنتا ہے تو انسان کی دل کی زندگی بدلتی ہے یہ ذکر کے انسانی زندگی پر اثرات ہیں جو آیات میں نے آغاز میں ابھی تلاوت کی ہیں اُطْلُمَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے کتاب کی صورت میں اس کی تلاوت کو اپنا شعار بنائیے اور دوسری بات یہ کہ آپ نماز کو قائم دائم کریے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر موجود ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْذِكْرِ کہ نماز خود ذکر ہے تو تلاوت یہ بھی ذکر ہے نماز کا قیام اس میں اللہ رب العزت کی یاد اللہ رب العزت کا ذکر یہ چیز مرکزی ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے فہاشی کے کاموں سے روکتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جب نمازی بن جاتا ہے تو پھر اس کے اندر نظروں کی بھی شرم پیدا ہو جاتی ہے اس کی زنگی کے طور اطوار طریقے بدل جاتے ہیں یہ نماز کے انسانی زنگی پہ اثر ہوتا ہے ان دو منیادی باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے نماز اور تلاوت کے بعد یہ الفاظ بولنا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نماز اور قرآن کی تلاوت یہ بھی چونکہ خود ذکر کا حصہ ہیں اور ذکر کے عظمت ہر چیز پر جو ہے وہ فائق ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ یہ تقابل نہیں ہے کہ نماز اور قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں بھی ذکر جو ہے وہ زیادہ افصل ہے بلکہ یہ ان کا ذکر کر کے جو ہے وہ خاص تھے ایک عام چیز ذکر کی ہے کہ سب چیز اسی کے اندر آ جاتی ہے اصل چیز تو ذکر ہے اللہ رب العزت کی یاد ہے وہ ہی سب سے بڑی چیز ہے چنانچہ ولی ذکر اللہ اکبر کا معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ رب العزت بہت بڑا ہے مبالغہ ہے اس میں اللہ رب العزت کے ذکر جو ہے وہ سب سے زیادہ مبالغے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سب سے عظیم ترین چیز ہے معلوم ہوا کہ یہ افضل ترین عبادت ہے کیونکہ تمام عبادت کا مقصد اللہ رب العزت کی یاد دلانا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرنا یہی تو ذکر اور تمام عبادت کا مقصد ہے اور جب عبادت میں اللہ رب العزت کی یاد کا پہلو نہ ہو تو عبادت صرف اٹھک بیٹھک کا نام رہ جاتا ہے روزہ جو ہے بھوک اور پیاس کا نام رہ جاتا ہے اگر اس سے وہ مقصد وہ روح جو ہے جو اللہ رب العزت کا مقصود ہے اللہ رب العزت کی یاد انسان کے اندر جہاں وہ پیدا ہو انسان کو اللہ رب العزت کے حدوں کے پاس داری کرنے کا احساس پیدا کر دیا جائے تو یہ ذکر الہی ہے اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بڑا کھول کر بیان کیا ہے سنن ترمزی کی یہ حدیث کتنی واضح ہے اس حوالے سے کہ ذکر جو ہے وہ کتنی اہم چیز ہے آن حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کیا میں تمہیں سب سے زیادہ اعمال میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں اور کیا سب سے زیادہ پکیزہ چیز جو تمہارے خالق مالک کے ہاں زیادہ پکیزگی کا باعث ہے تمام اعمال میں سے اس کی خبر نہ دوں وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ اور جو تمہارے نام اعمال میں درجات کو بلند کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے کیا اس کی خبر نہ دوں یہاں تک کہ فرمایا وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ اِنفَاقِ ذَهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ تم سونا چاندی اس کے پہاڑ دھیر اللہ رب العزت کے رستے میں خرج کر ڈالو اس سے زیادہ افضل چیز کی خبر نہ دوں اور پھر کلائمکس پر پہنچتے ہوئے فرمایا وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْ عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ افضل ترین عمل انسان کا اللہ رب العزت کے رستے میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کے لئے نکلنا ہے فرمایا کہ کیا اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں کہ تمہاری دشمن سے مڈ بھیڑ ہو اور وہ تمہاری گردنوں کو ماریں اور تم ان کی گردنوں کو مارو اس سے بھی زیادہ افضل چیز نہ ذکر کروں صحابہ اکرام تو بہت ہی حریص ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو ان تمام اصحاف کا حامل ہے اتنا بڑا عمل تو آن حضور علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا ذکر اللہ اللہ رب العزت کا ذکر اللہ رب العزت کی یاد اللہ رب العزت کو جو ہے وہ اپنے زبان سے اور اپنے دماغ سے اور اپنے افعال سے اللہ رب العزت کی یاد کا ثبوت دینا اب یہاں میری گفتگو کے انداز سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ذکر جو ہے وہ کوئی مخصوص صرف زبان پر جاری شدہ عبادت کا نام نہیں ہے اس لئے علماء کے ہاں ذکر کے دو مفاہم ہیں ذکر الہی سے کیا مراد ہے ایک مفہوم تو اس کا بہت زیادہ عام ہے جس مفہوم کے اعتبار سے ہر عمل چاہے وہ انسان کے دل سے متعلقہ ہو چاہے انسان کے زبان سے متعلقہ ہو چاہے انسان کے جوارے اور عامال آزا سے متعلقہ ہو انسان کی سوچ ہے حتیٰ کہ انسان علم کا حصول کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتا ہے عمر بن معروفہ نحیل منکر تمام چیزیں عقیدہ اور ایمانیات اور عبادات اور اسی طرح اخلاق تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذکر کا حصہ ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ذکر کا لفظ عام معنی میں بولا جاتا ہے تو اسی مرد ہر چیز ہی اس کا حصہ بن جاتی ہے ایک شخص جب اپنے کاروبار میں ہے اور کاروبار میں اللہ رب العزت کی حدوں کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے تو اس نے اپنے عمل میں اللہ رب العزت کو یاد رکھا حرام چیزوں سے اپنے آگ کو بچاتا ہے کھانے میں حرام چیزوں سے اپنے آگ کو بچاتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو مجتنی برکتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے تو گوئے وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے ہر وقت ہر حال میں اس نے اللہ رب العزت کو یاد رکھا ہوا ہے ذکر کا یہ مفہوم جو ہے میں نے جیسے کے بیان کیا کہ پورا دین دین کی ہر حض شیح ہر ہر تقاضہ اللہ رب العزت کی یاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرمہ برداری یہ ذکر کا مفہوم ہے اسی لئے اس کی اتنی فضلت بیان ہوئی ہے ذکر کا دوسر مفہوم انسان کا اللہ رب العزت کی یاد کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ہر وقت اپنی زبان سے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یاد رکھنا اس کا تذکرہ کرنا اس کی نعمتوں کو یاد کرنا اس کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری بجا لانا اور اس کے احکامات کو یاد دلانے کے لیے لوگوں کے سمجھے اس کا تذکرہ کرنا یعنی زبان کا ایک فعل ہے جب ہم زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رکھنا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی والا معاملہ ہے اور ذکر کا خاص مفہوم یہی ہے جب کہا جاتا ہے کہ صبح شام کے عزقار جو ہیں وہ انسان کو کرنے چاہیے نمازوں کے بعد اللہ رب العزت نے جو مسنون عزقار تیہ کر دی ہیں ان کو کرنا چاہیے گھر سے نکلتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کپڑے پہنتے ہوئے اتارتے ہوئے باتھروم میں جاتے ہوئے نکلتے ہوئے اور راست سوتے ہوئے اور مختلف مواقع کی دعائیں ہیں ان تمام چیزوں کو یاد رکھا جائے تو یہ ذکر خاص ہے اور جب ذکر کی فضلت بیان کی جاتی ہے تو اسے مرد یہ بھی ہے جیسے کہ ذکر کے مفہوم میں پہلا اس کا عام مفہوم شامل ہے ذکر کے اس مفہوم کے بارے میں یہ جو زبان سے متعلقہ خاص ذکر ہے ایک دو باتیں آپ کو ابھی سے ذہن نشین کر لینی شاہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو زبان کا ذکر ہے اس کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اوقات تعداد کیفیات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعین ہونا بہت ضروری ہے اگر تعداد وقت اور کیفیات میں آپ دین کے لحاظ نہ کریں اور ذکر کے الفاظ بھی آپ من گھڑت جیسے چاہے مرضی بیان کرتے رہے ہیں تو وہ برکات آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جو شریع ذکر پر اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے بلکہ بعض اوقات انسان اس طرح کے عذکار کر کے اللہ رب العزت کو نراز کرتا ہے خاص طور پر یہ بات یاد رکھئے کہ جو ذکر انسان زبان سے کرتا ہے صرف زبان سے ذکر کر لینا کافی نہیں ہے زبان کا یہ ذکر اس طرح اہمیت رکھتا ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے انسان کی روح و قلب ذہن و دماغ یہ انسان کی متوجہ ہو جائے جیسے انسان کسر سے اللہ رب العزت کو جب یاد کرتا رہے گا زبان سے اظہار کرتا رہے گا تو بڑی سادھی سی بات ہے کہ انسان کا ذہن یکسو ہوتا رہے گا اللہ رب العزت کی یاد انسان کے ذہن میں جہتر و تازہ رہے گی جس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی حکم کو مقدم رکھنا اور بالا رکھنا اس کا جو ہے وہ لحاظ کرنا شروع کر دے گا اس لئے ذکر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ تین شکلیں ہیں ذکر کی افضلیت اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ انسان زبان سے جب ذکر کرے تو اس کا دل دماغ سوچ اور افکار وہ زبان سے نکلنے کے کلمات کے ساتھ ساتھ غور و فکر میں مبتلا ہوں انسان کی سوچ اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ سفر کر رہی ہو جو الفاغ وہ زبان سے ادا کرتا ہے نماز میں لے لیجئے تکبیرِ تحریمہ کے ادا کرتے ہی سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ كَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَا غَيْرُكَ ایک ایک لفظ میں اللہ رب العزت کی قبریائی کا اظہار ہے اللہ رب العزت کی بزرگی کا اور اللہ رب العزت کی بڑھائی کا اقرار ہے پھر اس کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھ کر سر فاتح پڑھتے ہیں اس کی ہر آیت میں تحید کا پیغام ہے تحید کے عصاف کا ذکر ہے اللہ رب العزت کے عصاف کا ذکر ہے ایاک نابد ویاک نستعین میں اپنی نسبے سے اللہ رب العزت کے حوالے سے اس بات کے قرار ہے کہ ہم صرف آپ ہی کے لیے جو ہے استعانت کو جو ہے وہ محدود کرتے ہیں اور عبادت بھی صرف آپ کی کرتے ہیں یہ بھی تحید کے قرار ہے اس کے بعد جو ہے سرات مستقین کا تذکرہ کیا گویا اہل تحید کے رستے کا تذکرہ ہے پھر اہل تحید سے محبت کا ذکر ہے اور وہ لوگ جنہوں نے تحید کو ترق کیا ان کے رستے سے روح گردانی کا ذکر ہے اس طرح سے قرار پاک کی تمام آیات میں اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق مربوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے انسان کو تحید کا درست دیا گیا ہے سب سے ہفزت ذکر یہی ہے کہ انسان جو بات زبان سے ادا کر رہا ہو اس کا ذین اور دماغ اور دل بھی ساتھ ساتھ سرشار ہو وہ احساسات انسان کے دل میں پختہ ہوں جن باتوں کو انسان زبان سے ادا کرتا ہے تکبیرات عید ہم بلند کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی قبریائی کا عملی احساس ہمارے آمار میں نظر آنا چاہیے تکبیر عملی تو یہی ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا اقرار کر رہے ہیں تو عمل میں بھی اس کا اقرار نظر آئے اسی طرح رمضان میں ہم استغفار کر رہے ہیں استغفار کے ساتھ اپنے گناہوں پر نظر ہونا اپنی سوچ کو مرکوز رکھنا ان الفاظ پر جو ہم اپنے زبان سے ادا کر کے اللہ رب العزت کے سمنے اپنے آپ کو گرا رہے ہیں اگر انسان کی روح اس سارے عمل میں شریک ہوگی تو انسان کی توبہ جو ہے وہ توبت و نصوب بن جائے گی ورنہ صرف زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں یہ بھی اگرچہ افضل چیز ہے لیکن بارحال افضل ترین ذکر یہ ہے کہ زبان اور اس کے ساتھ پورا جسم اور انسان کے عزا اور احساسات اور افکار دل و دماغ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ شامل ہو تبلیجی جماعت اگرچہ ان کی کئی باتوں سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے جو چھے نمبر ہیں جن کے ساتھ وہ ایک بندے کی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ان کا نمبر اور رکن ہے وہ تصحیح کلمہ ہے اور اس سے ان کی مراد یہی ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ جو انسان کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے بنیاد ہے اس کا شعور پیدا کرے وہ اس کے ساتھ انسان کے اندر کلمہ کے مفاہین کو اس کے دل و دماغ موجاگر کرواتے ہیں وہ اسی قفیت کا نام ہے اگر انسان کلمہ طیبہ ہی کو پورے شعور سے ادا کرنا شروع کر دے اور ہر وقت اس کے احساسات کو محسوس کرنا شروع کر دے تو انسان کی پوری زندگی پہ اس ذکر کے احساسات بڑے ہی واضح اندار میں نظر آئیں گے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کا دوسرا درجہ یہ ذکر کیا کہ انسان کی زبان جو ہے وہ ساکت ہے لیکن انسان کا دل جو ہے وہ غور فکر میں ہے انسان کا دماغ اور سوچ جو ہے وہ ہر وقت غور کر رہی ہے انسان ہر سی کو دیکھتا ہے دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی یاد اس کے دماغ میں جو ہے وہ ترو تازہ ہو جائے ایک شاعر عربی زبان میں یہ بات اس طرح بیان کرتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ کائنات کی ہر چیز انسان کو پکار پکار کر جو ہے وہ دعوت دے رہی ہے غور فکر کے لیے جو ہے وہ بلا رہی ہے کہ انسان اس پاتھ کو سوچے کہ اس سب کے پیشے کوئن ہے کوئی خالقہ کائنات ہے یہ انسان کی سوچ کائنات کی ہر چیز کی دعوت انسان کو تب ہی متوجہ اور انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہے جب انسان کی روح و دماغ اور قلب و ازہان انسان کا چیزوں کے اندر غور فکر کرنے کے لیے جہاں مائل ہو جائے چاہے زبان انسان کی ساکت ہی کوئنہ ہو جب انسان سنجیدہ ہو کے ان چیزوں پر سوچنا شروع کر دیتا ہے تو انسان میں اللہ رب العزت کی تحید کے قرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ پخت انداز میں جمنا شروع ہو جاتا ہے قرآن پاک کہتا ہے اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے حتیٰ کہ پہلو قبل لیٹے ہوئے بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اور یاد کی قفیت کیا ہوتی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کہ ان کا دماغ اللہ رب العزت کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھ کر اس سوچ میں ہوتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَ کہ اللہ رب العزت یہ سب چیزیں آپ نے بے مقصد نہیں بنائیں باطن کیا ہے ہر چیز کس چیز کا ہمیں پیغام دے رہی ہے ایک غور فکر کی دعوت ہے اپنی اصلاح کی دعوت ہے اگرچہ زبان انسان کی جو ہے وہ ساکت ہے لیکن انسان کا دل اور دماغ جو ہے وہ مسلسل عبادت کے اندر مشغول ہے ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کی دوسری افصل شکل ہے تیسری اور سب سے آخری اور کم ترین عبادت کی شکل یہ ہے کہ انسان کی صرف زبان اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو انسان کی زبان سے جو ہے اللہ رب العزت کی یاد سے تر رہے یہ بھی بڑی افصل عبادت ہے کیونکہ انسان جس چیز کو اپنی زبان سے کسرہ سے ادا کرتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ بہنا شروع کر دیتے ہیں انسان کے دل و دماغ اور سوچ وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے کم از کم زبان سے ایک بات کم بار بر بیان کریں تو کم از کم بار بر بیان کرنے سے انسان کی سوچ مرکوز ہو جاتی ہے بچوں کو بس اوقات کسی چیز میں سوچ کی یک سوئی پیدا کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ اس بات کو ایک صفحہ پر بیس دفعہ لکھیں تیس دفعہ لکھیں سو دفعہ لکھیں اس سے ان کی توجہ کو مرکوز کرنا مقصود ہے اسی طرح زبان کا ہر وقت ذکر میں لگنا ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں تر رہنا بہت بڑا جو ہے وہ نسخہ ہے ایک وقت آتا ہے انسان کی سوچ بھی اور انسان کے دل اور روح کی سرشاری جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے شامل ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ انسان کے عامال اور عزا جو ہیں وہ بھی سارے اس الفاظ کو جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے عامال کے صورت میں اس کو جہسا انجام دینا شروع کر دیتا ہے میرے بھائیوں ذکر کی اسی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ دین کی ہر عبادت کی منیادی روح اور مرکز ہے دین نے ذکر کا کسرہ سے حکم دیا ہے رمضان المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کی یاد سے اپنے دل کو ترو تازہ کرنا ہے اپنے دل کو صدہ بہار بنانا ہے دل کی زندگی جو ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ لٹانا ہے وہ دل جو گناہ کر کر کے جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے زنگلود ہو چکا ہے اس کو دوبارہ اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے سرشار کرنا ہے اس لئے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے اہل ایمان تم اللہ رب العزت کا بہت زیادہ کسرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اور صبح شام اللہ رب العزت کی تسبیح تقدیس تمجید اور تذکیز ہے اس کو اپنا شعار بناو اب یہاں ذکر سے مراد اللہ رب العزت کے بارے میں ہر وقت انسان کی سوچ اس مفہوم کے مطابق جو ذکر کا عام یا خاص مفہوم میں نے بیان کیا اور پھر انسان کے دل و دماغ اور زبان اور آزا اور جوارے سب اس عمل اور قفیت میں شامل ہوں اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم کسرت کے ساتھ اپنے عمال اور احوال کو ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد تم پر جو ہے وہ نظر آئے اگرچہ اس میں مراد امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کسیر میں ذکر خاص بھی لیا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے صبح اور خاص طرف اثر کے وقت میں صبح شام کے جزکار ہیں جن میں صبح اور شام کی نمازیں خاص طرف پر ان کا دھیان کرنا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے صبح کے وقت دن کا آغاز اللہ رب العزت کی یاد سے کرنے کا معنی یہ ہے کہ اسی شخص کو پتہ ہے کہ اساس اور بنیاد یہ چیز ہے اور اثر کی نماز کے وقت جبکہ کاروبارے زندگی عروج پر پہنچ جاتا ہے اس وقت اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقت نکالنا نماز اثر کے لیے جو ہے وہ آ جانا اس کا مطلب ہے کہ انسان کو زندگی کا مقصد یاد ہے دنیا میں مقصد اور ضرورت کا وہ فرق سمجھتا ہے کہ یہ میں اپنے ضرورت کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے دنیاوی اسائش اور مسائل کے علاج کے لیے کوشش کر رہا ہوں ورنہ مجھے پیدا کرنے کا اصل مقصد اللہ رب العزت کو اپنی یاد کے لیے ایک جو ہے مخلوق کو پیدا کرنا مقصد تھا وَاسْطَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ تُو مجھے یاد کرے تیری تخلیق اس مقصد کے لیے اس فطرت کے لیے ہے کہ تُو میرا ہے اور تُو مجھے یاد کرے گا تُو میرا بندہ بن میں تیرا بنوں گا یہ زندگی میں تخلیق انسانی کے مقصد ہے میرے بھائیو ذکر اتنی بڑی عبادت ہے کہ دین کی تعلیمات میں جب دیگر عبادت سے تقابل ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ذکر کے درجے اور مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے قرآن پاک ایک آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا پہلے قرآن پاک کی آیت باعث میں پا رہے کہ پہلے صفحے پہ یہ آیت موجود ہے اس میں اللہ رب العزت نے ترہ ترہ کے اصناف عبادت ذکر کی ہیں ان المسلمین والمسلماتی والمؤمنین والمؤمناتی والقانتین والقانتاتی والصادقین والصادقاتی والصابرین والصابراتی والخاشعین والخاشعاتی والمتصدقین والمتصدقاتی والصائمین والصائماتی والحافظین فروجہم والحافظات یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں اسلام کا ذکر کیا ایمان کا ذکر کیا صدقے کا ذکر کیا انفاق فی سبی اللہ کا ذکر کیا روزے کا ذکر کیا خشو خضو کا ذکر کیا اور بھی کئی چیزوں کا ذکر ہیں ان آیات اس آیت میں جو چیزیں جہاں وارد ہوئی ہیں ان ساروں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیکھئے کہ انداز جو ہے وہ عام ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات فرما برداری کا ذکر ہے والصادقین والصادقات سچ بولنے کا ذکر ہے والصابرین والصابرات سبر کا ذکر ہے والخاشعین والخاشعات اللہ سے ڈرنے کا اور خشو خضو کا ذکر ہے والمتصدقین والمتصدقات صدقہ خیلات کا ذکر ہے والصائمین والصائمات روزے کا ذکر ہے والحافظین فروزہم والحافظات اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا ذکر ہے اس کا ذکر عام انداز میں کیا ہے لیکن جب بات آئی ہے اللہ رب العزت کی یاد کی تو الفاظ اور اسلوب بالکل بدل گیا ہے فرمایا والذاکرین اللہ کثیروں والذاکرات اور بہت زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ رب العزت کو یاد رکھنے والی عورتیں یہاں کثیروں کا اضافہ آیا ہے باقی کسی عبادت میں کسرت کا ذکر نہیں ہے ذکر کی بات آئی ہے تو کسرت کے ساتھ ذکر کی بات آئی ہے کیونکہ تمام عبادت اللہ رب العزت کا ذکر ہیں اور تمام عبادت کے آخر میں خلاصے کے طور پر ذکر کا ذکر کر کے اور اس کے ساتھ کسرت کا ذکر کر کے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے عام اور سب سے مرکزی اور بنیادی چیز یہ ہے اور پھر فرمایا کہ ان تمام اصاف کے حاملین مردوں اور عورتوں کے لیے عَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَ وَعَجْرًا عَظِيمًا اللہ رب العزت نے بڑی عظمت اور عجر عظیم جو ہے اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے اسی بات کو جو اس آیت کے اندر ہمیں سمجھ آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے حضرت عبداللہ بن بوسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس ارشاد رسول کو نقل فرمایا کہ ایک شخص آن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ قَسُرَتْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبِرْنِ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّسُ بِهِ اسلام کی تعلیمات اتنی زیادہ ہیں اتنے زیادہ اکامات ہیں کس کس عبادت کو میں بجا لاؤں ایک عمل کرتا ہوں تو دوسرا جو ہے وہ بھول جاتا ہوں یا کتائی کر بیٹھتا ہوں دوسرا درست کرتا ہوں تیسرے میں کوئی کتائی اور خامی رہ جاتی ہے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس کو میں سارے عمل کے اندر مرکزی طور پر اختیار کر لوں اسلام کے عمل اتنے زیادہ ہیں کوئی ایک خلاصہ بیان کر دیجئے جسے میں جو ہے وہ تھام لوں اور اس کے ساتھ میں ہمیشہ اپنے عمل کو جو ہے وہ درست رکھوں تو آن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے امتی پیارے صحابی اگر ایک بات کو پوچھتے ہو جس کو تم اگر پکڑ لو سارے عمل جو ہیں اس کا حصہ بن جائیں یا ان کی یاد آجائے یا ان کی بجاوری کہ تمہیں توفیق مل جائے تو وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد سے تر رہنی چاہیے کوئی کام کر رہا ہو انسان اس کی زبان جو ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ رب العزت کی عظمت اللہ رب العزت کی تقدیس تحمید اس کی جو ہے وہ اقرار کرتی نظر آئے تو یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا ایسے شخص پر انام ہے اور یہ ذکر خاص ہے ذکر کا جو عام مفہوم تھا کہ ہر عبادت ذکر کا حصہ ہے یہ ذکر کا خاص مفہوم ہے کہ زبان انسان کی جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور ام الممن حتیشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے اس بات کو بیان کیا کہ آن حضور علیہ السلام کا وہ عمل جو ہر لمحے ہر وقت حتی کہ انسان جب ہواجے انسانیاں انسان بس وقت پاکی کے حالت منی ہوتا اس وقت بھی جو معاملہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے آن حضور علیہ السلام کی زبان ہر وقت اللہ رب العزت کی یا ستر رہا کرتی تھی کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہ کر رہے ہوتے حتی کہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ جن حالات میں انسان نماز نہیں پڑتا جن حالات میں انسان کو قرآن کی تلاوت سے منع کر دیا گیا ہے ان حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو نہیں چھوڑا یہاں تک دیکھ لیجئے پورا قرآن پاک ذکر ہے یہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن قرآن پاک کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد و سنا سے ہو رہا ہے جو ذکر خاص ہے اور قرآن کا اختتام جو ہے وہ معوضات پر ہو رہا ہے جو کہ مسبحات میں سے اور خاص درود اور خاص قسم کے اذکار میں شمار ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مدین اور آخری صورتیں جو ہیں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس سے کتنا بڑا ذکر ہیں کتنے بڑے جو ہیں وہ انسان کے وہ مسائل جو پیدا ہو جاتے ہیں جن کو انسان ذکر سے اللہ رب العزت کی یاد سے حل کرتا ہے آن حضور علیہ السلام پر جادو ہو گیا تھا تو یہ دو صورتیں نازل ہوئیں اور یارہ گرے تھیں اس جادو میں جو اللہ کرسوش علیہ السلام پر یہودیوں نے کیا تھا تو اس دو صورتوں کی یارہ آیات ہیں ایک ایک آیت پر جو ہے وہ گرہ کھلتی چلی گئی تھی اسی طرح آپ دیکھئے کہ ہر سات دن بعد دین نے انسان کی تربیت کے لیے جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ رکھ دیا ہے اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ تو عربی زبان بولا کرتے تھے اور آن حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جمعہ کے سلسلے میں خطیب کی فقاہت تو سمجھداری یہ ہے کہ وہ جمعہ کا خطبہ مختصر کرے اور قرآن کی تلاوت لمبی کرے چونکہ وہ واز اور نصیح ہے جو قرآن پاک سے برہراست ہو جائے گا وہ جو ہے عام ہماری اپنی باتوں میں اثر کہاں ہے یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم اردو دان طبقہ عربی سمجھ نہیں سکتے اس لئے ہمارا خطبہ لمبا ہوتا ہے نماز چھوٹی ہوتی ہے ورنہ عام حالات میں جب عربی میں خطبہ دینا ہو تو نماز لمبی ہونی چاہیے خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے اور آن حضور علیہ السلام سات دن بعد جو صحابہ اکرام کو جمع کر کے نصیحت فرمایا کرتے اس میں جن صورتوں کے آپ بقائدگی سے تلاوت فرماتے ہیں وہ صورت الجمعہ اور صورت المنافقون ہیں ہم عام طور پر صورت جمعہ اور صورت المنافقون کے آخری آخر رکوع کی تلاوت جو ہے نماز میں کرتے ہیں ہر سات دن بعد جمعہ کی نماز میں آپ دیکھیں کہ صورت جمعہ کی بھی اس رکوع کو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں بھی ذکر کا حکم ہے اور صورت منافقون کے جس رکوع کی تلاوت جو ہے وہ عام طرح پر خطیب صاحب فرمایا کرتا ہے اس میں بھی ذکر کے حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیل الصلاة مین یوم الجمعہ تی فسعاؤوا الہ ذکر اللہ وزر البعی جب تمہیں جمعہ کی آواز ازان کان میں پڑے تو سارے کام چھوڑو اور اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آ جاؤ فسعاؤوا الہ ذکر اللہ ذکر کی طرف دوڑو وزر البعی اور بے چھوڑ دو اور اگلی آیت میں فرمایا جب جمعہ پڑھ دو دوبارہ اپنے کاروبار زنگی میں جا کے چلے جاؤ مشہور ہو جاؤ تو یہ جس ذکر کی طرف تم نماز یہ ازان کو سن کر آئے تھے وزکر اللہ دوبارہ واپس جا کے اپنے کاروبار زنگی میں بھی مشہور ہو کے ذکر کو مت بھولنا کسرس اللہ کا ذکر کرنا اور صورت مرافقوں میں بھی یہی بات بیان کی ہے یہ تمہارے مال و اولاد دنیا میں تم جو محنت کر رہے ہو یہ تمہیں اللہ رب العزت کی ذکر سے اور یاد سے مشغول نہ کر دیں جو شخص مال اولاد میں مشغول ہوا اور اس وجہ سے اللہ رب العزت کی یاد اس نے بھولا دی تو وہ شخص جو ہے وہ بڑا بے عقوف ہے تو آپ دیکھئے کہ یہاں اللہ رب العزت کی ذکر کی بات کی گئی ہے اور یہی تلقین ہے جو آغاز میں ہی خطیب صاحب جمعہ کی دونوں رکتوں میں جو عربی زمان میں پڑھ کر سناتے ہیں جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں ایسا شخص جو ذکر کو ہر وقت اپنے لئے لازم ملزوم بنا لے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنان بہکی میں بھی اور صحیح الجامعے میں بھی موجود ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہیں جو مستجاب دعوات ہوتے ہیں جن کے دعا کا بھی رد نہیں ہوتی ان تینوں میں سب سے پہلے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کیا ازاکر اللہ کثیرہ وہ شخص جو قسرت کے ساتھ ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد رکھتا ہے اس کی زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر ہے اس کا دماغ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے ایسا شخص اس کی دعا اللہ رب العزت کا بھی رد نہیں کرتے دوسرا شخص جہاں مظلوم ہے اور تیسا وہ عادل بادشاہ ہے جو اللہ رب العزت سے خوف رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ اپنے رعیت کا ہر وقت خیال رکھے لیکن سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ ازاکر اللہ کثیرہ کا ذکر کیا ہے آپ دیکھئے کہ دعا جو کہ مومن کا اسلحہ ہے اس کی اساس بھی ذکر ہے بنیادی ذکر ہے یہ صورت الفاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس صورت الفاتحہ کا ایک نام صورت الدعا بھی ہے اس صورت الفاتحہ کا ایک نام صورت الحمد بھی ہے حمد و سنہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ حمد و سنہ ہے اور اگر یہ دعا ہے تو آپ دیکھئے دعا کی بنیاد جو ہے وہ تسبیح و تحمید ہے حمد و سنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ عداب دعا میں سے ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حمد و سنا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں اس کے بعد آپ دعا کریں تو آپ دعا قبول ہوگی ایک شخص مسئل نویم آیا اور آ کے اس نے دعا شروع کی آن حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے نہ شروع میں تسبیح کی نہ تحمید کی نہ درود پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی ہے دوسرا شخص آیا اس نے دعا کی اور عداب دعا حمد و سنا درود و سلام کے بعد دعا مانگیا آپ نے کہش کے دعا قبول ہو گئی تو دعا کی قبولیت کی بنیاد بھی حمد و سنا تسبیح و تحمید ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ دعا اصل میں حمد و سنا کا نام ہے جو انسان نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے وہ تو اللہ رب العزت کو پہلے ہی پتا ہے اگر انسان کی دعا زیادہ حمد و سنا تسبیح و تحمید درود و سلام پر مشتمل ہو تو دعا کا تھوڑا حصہ جو ہے مانگنے کا تھوڑا حصہ بھی ہو اللہ رب العزت زیادہ دیتے ہیں اس شخص سے جس کی تحمید اور تقدیز تو تھوڑی ہو درود و سلام تو تھوڑا ہو اور اپنی حاجات زیادہ بیان کرے اللہ رب العزت کو اس کو اپنی حاجات بیان کرنے کی کیا حاجت ہے اللہ رب العزت اس کو پہلے جانتے ہیں اللہ رب العزت تو انسان کی اپنی طرف توجہ جاتے ہیں اور وہ توجہ جب حمد و سنا کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم آزم کے بیان کی ہیں ان کی طرح متوجہ ہوں آن حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسم آزم جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین کے الفاظ ہیں یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے قید ہو گئے تھے اور ہر طرف کی معیوسیاں جو ہیں انہوں نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا اور اس وقت جو ہے وہ چھوٹنے کی اور بچ جانے کی کوئی سبیل نہیں تھی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کوئی شخص جو ہے وہ سمندر میں گرے اور غرق ہو جائے اور مچھلی جو ہے وہ اس کو پورا جو ہے وہ پیٹ میں لے جائے اس کے بعد جو ہے وہ چالیس دن تک زندہ کیسے رہ جائے اللہ رب العزت نے ان کی روحانی غزہ اور روح کی سرشاری کے لیے انہیں جو ہے وہ ذکر کی توفیق دی تھی اور ان کی جس دعا کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے جس کے ساتھ ان کی دعا قبول ہوئی اس میں دعا اور طلب کے الفاظ ہی نہیں ہیں لا الہ الا انت سبحانک اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار اللہ رب العزت کی تقدیس کا اقرار اللہ رب العزت کی پکیزگی کا اقرار اور اپنے نفس کے جو ہے وہ تقصیر کا اقرار لا الہ الا انت سبحانک انی کنتمی الظالمین ظلم میں نے کیا ہے غلطی میری ہے آپ کی ذات بہت بلندو پالا ہے اس کے بعد تو نہیں فرمایا کہ مجھے جو ہے اس مچتی کے پیڑ سے ازاد کر دیجئے مجھے جو ہے اس مصیبت سے ازاد کر دیجئے میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے یہ الفاظ مسلسل حضرت یونس علیہ السلام مسلسل دوراتے رہے ہیں اور یہ اس میں آزم ہے ہاں حضور علیہ السلام کے رشاد ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے کمال ان الفاظ میں ہے اور ان الفاظ میں دعا نہیں ہے اور یونس علیہ السلام ان الفاظ کو جہاں وہ قصرت کے ساتھ دوراتے رہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو مشکل تھی اس سے ان کو نجات دے دی قرآن پاک نے اس بات کو بڑے واضح انداد میں بھی بیان کیے ہے سورة الصافات کے آخر میں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمَ کہ یونس اللہ رب العزت کے رسولوں میں سے ایک بڑے برگزیدہ نبی تھے اور وہ تو اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر وہ چل پڑے تھے اور کشتی میں سوار ہو گئے تھے کشتی شکولے کھانا شروع ہو گئی تھی کشتی والوں نے کہا کہ کورا ڈالو ہم میں کوئی جو ہے وہ بھاگا وہ غلام ہے تو تین دفعہ کورا ڈالا گیا تو ہاتھ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کورا میں نکلتا تھا لوگ ان کو دریاں میں ڈالنے کے لئے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ میں ہی بھاگا وہ غلام ہوں میں نے اپنے رب کے حکم کے انظار نہیں کیا مجھے اٹھا کے جو ہے وہ سمندر میں ڈال دو تو ان کو جو ہے وہ سمندر کی لہروں کے سپورت کر دیا گیا تھا ان آیات کا ترجمہ یہ ہے لیکن جو الفاظ ہیں وہ بڑے توجہ والے ہیں الفاظ یہ ہیں فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُمُ الْمُلِيمُ مچلی نے ان کو اپنے لقمہ بنا کر پیٹ میں جو ہے وہ ثابت جو ہے وہ لے گئی فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر وہ تسبیح و تحمید نہ کرتے رہتے لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو قیامت کے روز تک انہوں نے اس قید سے اور اس جیل سے جو ہے وہ خلاصی اور ازادی حاصل نہیں کرنی تھی فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر وہ تسبیح و تحمید کرنے والے نہ ہوتے یہاں دعا کا ذکر نہیں کیا وَوْئِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ ان کی تسبیح تھی اور اس میں دعا اور طلب کوئی ہے ہی نہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی اس حمد و سنا کی وجہ سے اپنے ذات کی تقصیر اور اقرار کی وجہ سے اللہ رب العزت کی یاد اور تحمید و تقدیس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں بھی قبول کر لی تھی اس لئے اہلِ علم کہتے ہیں کہ دعا کی اساس حمد و سنا ہے درود و ازکار ہے آن حضور علیہ السلام کے صحابی پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میری دعا کا کتنا حصہ درود پر مشتمل ہو آپ نے فرمایا کہ چوتھا حصہ اس نے کہا اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ نے کہا بہتر ہے آدھی دعا درود اسلام پر ہو اس نے کہا اس سے زیادہ ہو جائے آپ نے کہا یہ اس سے بہتر ہے اس نے کہا اگر پوری دعا ہو جائے تو آن حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تو یقین کر لو کہ جو تم چاہتے وہ تمہیں مل جائے گا اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ انسان جب قرآن کی کسرہ سے تلاوت کرتا ہے یہ افسر و ذکر ہے تو اس کو اگر اس کی وجہ سے مانگنے کا موقع نہ مل سکے جیسے روزے کے اندر آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور دعا کے لئے آپ کو وقت نہ ملا تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ دیتے ہیں جو مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کی قرآن کی تلاوت مسلسل اس میں مشغول لینا انسان کو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہر مسئلہ حل کرتے ہیں میرے بھائیوں ان باتوں کو سمد رکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی بات اب جان لینی چاہیے کہ ذکر نہ کرنا نفاق کی نشانی ہے یہ منافقین کی علامت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی یاد نہیں کرتے قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے پانچ میں پارے کے آخر میں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ منافقین ہیں جو اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتے اللہ رب العزت کی یاد سے اپنی زبان کو اپنے دماغ اور قلوب و ازہان کو معتر نہیں کرتے حتیٰ کہ منافقین کے جو نماز ہے وہ نماز بھی جو ہے وہ صرف اٹھک بیٹھک ہوتی ہے اس میں صلاح جس کا معنی ہی اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونا ہے ان کے نماز میں یہ قفیت کوئی نہیں ہوتی اس لئے ان کی نمازیں برائی اور فہاشی کے کاموں سے نہیں روکتی ہیں حالانکہ نماز تو وہ چیز ہے میں نے آج اپنے خطبہ کے آغاز میں اس بات کو بیان کیا کہ نماز انسان کے ہر جو ہے فہاشی اور برائی والے کام سے روکنے میں معاون بن جاتی ہے لیکن ان کی نمازیں چونکہ صرف جو ہے وہ زبان سے ہیں یا عمال ہیں اور اس کے اندر روح موجود نہیں ہے جو اصل میں اللہ رب العزت کی یاد ہے اس لئے ان کی نمازیں جہاں وہ بھی بے فیدہ رہتی ہیں ورنہ تو نماز کے بارے میں نماز تو اللہ رب العزت کی یاد کے لئے جو ہے وہ پڑی جاتی ہے آہ حضور علیہ السلام نے اس لئے فرمایا تھا کہ منافق شخص کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے افسر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور اس کے بعد چارٹھونگے مارتا ہے جیسے کواہ جو ہے ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ رب العزت کا بڑا معمولی ذکر ہوتا ہے لا يذکر اللہ فیہا الا قلیلہ کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے روایت ہے پتا چلا کہ جلدی کی صلاحات میں تدبر نہیں ہوتا اور ایسی صلاحات جس میں تدبر اور ذکر نہ ہو وہ صلاحات جو ہے وہ منافق کی نماز ہے منافق کی نشانی ہے مومن کی نماز اور مومن کی صلاحات ایسی نہیں ہوتی میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اس کی وضع یہ ہے کہ علم انسان کے دل کے شعور کا نام ہے انسان کے دل کے شعور کو شعور بخشتا ہے اور ذکر جو ہم زبان سے بجال آتے ہیں اس کی تین اقسام جو شروع میں میں نے امام مقیم کے حوالے سے بیان کی تھی ان میں سے زبان کے ذکر سے زیادہ اہم چیز ہے کہ انسان کا دل و دماغ و شعور وہ پریپیر ہو وہ تیار ہو اللہ رب العزت کی تک متوجہ ہونے کے لیے اور علم انسان کو اس چیز کے طرف لے کر آتا ہے اس لئے شیخ علیہ السلام بن تیمیر رحمت اللہ علیہ علم کے حوالے سے جب کسی مشکل کا شکار ہوتے کوئی چیز اُلت جاتی تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ویرانوں کے مسجدوں میں جا کر ان مابد خانوں میں جایا کرتے جہاں لوگ کی تداد کم ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ سے جا کر سرگوشیاں کر سکیں وہ وہاں جا کر بے عباد مساجد میں دعا کیا کرتے یا معلم ابراہیم علم نی و یا مفاہیم سلیمان فاہیم نی اے ابراہیم کو سکھانے والے میرے علم میں اضافہ فرما اے سلمان کو بصیرت اور فاہم عطا کرنے والے رب مجھے حکمت اور بصیرت عطا فرما اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گر تب وہاں علم کی بنیاد بھی دعا ہے اور دعا کی بنیاد جو ہے وہ ذکر ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات کی ہے فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون تم صرف ایک کام کر لو کہ مجھے تم یاد رکھنا شروع کر دو تمہیں میں تمہارے تمام مسائل میں یاد رکھنا شروع کر دوں گا تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا اور میرے بننے کا عدب کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھا کرو میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر اس سے اچھی مجدی میں کروں گا جس مجدی میں تم کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ کتنی بڑی اور کتنی اہم چیز ہے یہ قرآن پاک کے آخری صورت صورت الناس جس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کی پہلی آیت بھی ذکر ہے قرآن کے آخری آیت بھی ذکر خاص ہے آخری صورت میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگی جا رہی ہے جو لوگ کا رب ہے لوگ کا بادشاہ ہے لوگ کا معبود ہے کسی سے من شر الوسواس الخناز اس شطانی وسوسوں سے وہ شطان جو انسان کو آ کر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرتا ہے ان وسوسوں سے اس شطان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگ رہے ہیں جو شطان انسان کو اللہ رب العزت کو بھلا دیتا ہے اب یہاں اللہ ذی یوسوسو فی صدور الناس وسوسوں کا ذکر ہوا اور پیچھے من شر الوسواس الخناز الوسواس کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے یہ فرمائی ہے کہ یہاں مراد وسوسوں سے وسوسیں ڈالنے والا شطان مراد ہے یعنی من شر الوسواس ہی وہ شطان جو انسان کے دلوں میں وسوسیں ڈالتا ہے الخناز کا لفظی معنی ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرے تو وسوسیں ڈالنے والا شطان جو انسان کے دل کو جو ہے وہ پھیڑ دیتا ہے وہ اس ذکر کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے الخناز کا معنی پیچھے ہٹ جانے والا کھیسک جانے والا چنانچہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو شطان سے انسان اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے من شر الوسواس الخناز کا معنی یہ ہے اس شطان مردود سے اس وسوسیں ڈالنے والی ذات سے جو کہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تب جب بندہ ذکر کرتا ہے عبداللہ بن عباس نے یہی تفسیر کی ہے وہ عبداللہ بن عباس جو کہ قرآن پاک کے سب سے بڑے عالم ہیں اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کر رہی ہے صبح شام میں آن حضور علیہ السلام نماز کے خاتمے کے بعد سب سے پہلے جس ذکر کو دستفہ جو ہے وہ زبان سے انچی عباد میں ادا فرمایا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد بیدی الخیر یحیی ویمیت وحوالا کل شئین قدیر یہ الفاظ آپ دستفہ جو ہے وہ درائے کرتے تھے اور آپ کا ارشاد یہ ہے کہ ان الفاظ کو صبح شام جو دستفہ پیان کرتا ہے پڑتا ہے اس کے لئے دست نیکی اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں اللہ رب العزت اس کے لئے دس گناہ مٹا دیتے ہیں اللہ رب العزت دس غلاموں کو ازاد کرنے کے برابر سواب دیتے ہیں یہ باتیں جو ہیں وہ تو ساری حاصل ہوتی ہی ہوتی ہیں ذکر کے ساتھ لیکن چوتھی بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ صبح سے شام تک اور شام کو ان الفاظ کو دھرانے والے شخص کے لئے صبح تک جو ہے وہ ایک آر بن جاتی ہے کہ شیطان اس شخص کو پھر بھکا نہیں سکتا شیطان کو اس شخص پر حملہ نہیں چلتا شیطان اور اس شخص کے درمیان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آر اور دیوار آ جاتی ہے یہ دس طفعہ کلمات آپ جب دھرالیتے ہیں تو یہ ذکر شیطان کے وصفے سے شیطان کی ذات سے شیطان کے حملوں سے انسان کو بچا لیتا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ قرآن کہتا ہے کہ جب شیطان اپنے وصفے سے ڈالے شیطان جو ہے وہ چوکے لگائے انسان پر حملہ آور ہو تو اس صورت میں فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذکر کو کیا جائے تو شیطان کے حملوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کے وصفے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے انسان کو اس لئے ہر وقت ذکر کر کے اپنے آپ کو ایک حسار میں رکھنا ہے جو اللہ رب العزت ذکر کے ساتھ انسان کے عدد قائم کر دیتا ہے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابن خزیمہ نے امام احمد نے امام ابن دعوود التیالسی وغیرہ نے ذکر کی ہے اپنی حدیث کی کتابوں میں حضرت حارس العشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ آن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے قوم کو کٹھا ہونے کے حکم دیا تھا جب وہ سب لوگ کٹھے ہو گئے اور ایک ٹیلے پر وہ موجود تھے تو پانچ باتیں انہوں نے اپنے قوم کے لوگ کو جو ہے وہ بطور خاص اللہ رب العزت کی وہی سے بیان کی تھی اور آن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بھی اے میرے امتی ہو بات لمبی نہ ہو جائے ان میں سے پانچ بی اور آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ آن حضور علیہ السلام نے اختتام فرمایا جو اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگ کو بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ کے بندو تم اللہ رب العزت کے ذکر کو جو ہے وہ لازم پکڑو آمروکم ان تذکر اللہ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ جو ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا اور فرمایا تھا کہ وہ شخص جو اللہ رب العزت کی یاد سے جو ہے وہ اپنے آپ کو عراستہ اور پراستہ رکھتا ہے اس کی حالت اس دشمن کی ہے کہ جو اپنے دشمن کو مارنے کے لئے پیچھے لگ جائے اور وہ شخص جو ہے بھاگتے بھاگتے قلعے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے قلعے کے دروازے کو بند کر لے تو جیسے قلعے کے باہر سے اب یہ دشمن اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ٹھیک اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال یہ ہے قَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ بلکل اسی طرح اس شخص کی مثال ہے جو اپنے نفس کو بچاتا ہے اور اس کے لئے اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کرتا ہے اس کے ساتھ جیسے وہ شخص جو قلعے میں داخل ہو کر آپ کا اپنے دشمن سے بچا لے یہ شخص اپنے عبدی دشمن شیطان مردود کے حملوں سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر گردن کے پیچھے جو ہے وہ تین گرے لگا دیتا ہے صبح انسان جب اٹھتا ہے اگر جو ہے وہ اٹھنے کے بعد جو ہے وہ یہ تین کام وہ کر لے ایک تو اللہ کا ذکر کرے فَذَكَرَ اللَّهَ اسْتَحَلَّتْ اَعُقْدَتُنْ اگر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرتا ہے پھر نماز براہ پڑتا ہے تو اس کی ایک کر کے تینوں گرے کھل جاتی ہیں یعنی شیطان کے چنگل سے وہ اس دن کے لئے ازاد ہو جاتا ہے آپ دیکھئے فَذَكَرَ اللَّهَ اسْتَحَلَّتْ اَقْدَتُنْ صبح اٹھتے ہوئے اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ جو ہے وہ انسان آغاز کرے صبح اٹھتے ہوئے اللہ رب العزت کی دعا جو ہے وہ پڑھے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کے اس دن کو شیطان سے محفوظ فرما دیتا ہے اگر وہ نماز سے وضو کے ساتھ جو ہے وہ اس دن کا آغاز کرے آن حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا مَسَلُ الَّذِي يَسْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَسْكُرُ رَبَّهُ مَسَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وہ شخص جو اللہ رب العزت کی یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال یوں لیجئے جیسے ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے مردہ آدمی مردہ ہے زندہ آدمی زندہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی جو ہے اس کا دل زندہ ہے اور اللہ کا ذکر سے جو زبان خالی ہے اور جو دل جو ہے اس ذکر سے خالی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ دل ہے دیکھنے کو جسمانی زندگی مادی زندگی میں وہ زندہ ہے لیکن روحانی اعتبار سے ایسا شخص جو ہے وہ مر چکا ہے ذکر جو ہیں وہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چلا ہے ایک دو باتیں اس حوالے سے بھی ذکر کر دوں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں کتنے بڑے بڑے ان کے جو ہیں وہ عجر ہیں آن حضور علیہ السلام کا ارشاد جو ہے صحیح مسلم میں آن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَعُ الْمِيزَان وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَعَانِ مَا بِينَ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ آپ جہاں ایک دفعہ الحمدلللہ کہتے ہیں تو وہ جو میزان ہے جہاں روز قیامت تمام انسانوں کے عمال جو ہیں وہ تولے جانے ہیں وہ ایک دفعہ الحمدلللہ کہنے سے جو ہے وہ میزان جو ہے وہ پر ہو جاتا ہے اتنا بڑا عجر ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اگر آپ ایک ایک دفعہ کہہ لیں تو اسمان اور زمین کے مابین جو خلا ہے یہ پورا خلا جا ہے ایک دفعہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنے سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے اتنی بڑی نیکی صحیح بخاری کے سب سے آخری حدیث حت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمتانی حبیبتانی خفیفتانی علی اللسانی سقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو کلمات بڑے زبان پر ہلکے ہیں دو سیکنڈ لگتے ہیں ان کو ادا کرنے میں لیکن میزان کے اندر بہت زیادہ بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ رب العزت کے لیے سبحان اللہ کہنا اللہ رب العزت کے لیے سبحان اللہ العظیم کہنا اللہ رب العزت کہ ہاں ان کا بہت بڑا عجر ہے تحمید تقدیس اور اسی طرح جہاں وہ تحمید سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت ہے ان کا کتنی فضیلت ہے بڑی حدیثیں ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ اللہ رب العزہ پر سب سے پسندیدہ یہ کلمات ہیں جو میں نے آپ کے سمجھے چار پانچ دورا دیئے دوسری حدیث میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر دن کا سورج درو ہو اور انسان ان الفاظ کو اگر ایک دفعہ دورا دے تو جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان ساروں سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ چار پانچ کلمات جو ہے دورا لے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت ہے اللہ باللہ یہ جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ جیسے بیج ڈالنے تو ایک درخت اگتا ہے ایک دفعہ پڑھیں ایک درخت اس کی وجہ سے گو جاتا ہے دوسری دفعہ پڑھیں دوسرا دخت اگتا ہے تیسری دفعہ پڑھیں تیسا دخت اگتا ہے یہاں تک آپ نے فرمایا کہ انسان کے گناہ اگر سمندر کی جھاک کے بھی برابر ہوں اور انسان ان کلمات کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کو دھرانا شروع کر دے انسان کے سمندروں کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہو وہ بھی سارے معاف کر دی جاتے ہیں اسی طرح آن حضور علیہ السلام جہیں انہوں نے ان چار کلمات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کچھ بات جو ہے وہ صبح شام کے اسکار کے بارے میں بھی ہو جائے صبح شام کے جو اسکار ہیں ان کے حوالے سے آن حضور علیہ السلام کے جو شادات ہیں آپ میں سے ہر شخص کو پڑھنے چاہیے ہیں جیسے آیت القرصی کے بارے میں آن حضور علیہ السلام کا شاد ہے کہ جو بندہ صبح شام اس کو پڑھتا ہے صبح سے لے کے شام تک جنہ سے محفوظ ہو جاتا ہے شام سے لے کے صبح تک جنہ سے محفوظ ہو جاتا ہے رات کو اگر پڑھ لے تو ایک فرشتہ اس کی گھر کی حفاظت کے لئے اللہ رب العزت قائم کر دیتے ہیں وہ مشہور واقع تو آپ کو علم ہوگا کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کو بیت المال پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دربان بنا کر مقرر کیا تین دن انہیں نے شیطان کو پکڑا تھا اور شیطان جو ہے وہ جو ہے وہ منت کر کے جو ہے وہ جان چھڑا لے تک تیسے دن ان کو آیت القرصی سکھا گیا تھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور حیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی تو آہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہے تو بہت جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے کہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد ہر چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں پھر آہ حضور علیہ وسلم نے سیدو الاستغفار کے الفاظ سکھائے ہیں ایک دفعہ آپ صبح دھرالیں آپ کے جو ہے وہ تمام ماضی کے پیچھے کے گنام آف شام کو دھرالیں شام تک کے تمام گنام آف یہ صبح شام پڑھنے چاہیے اسی طرح جو ہے بسم اللہ علیہ وسلم تین دفعہ صبح دھرالیں تین دفعہ شام کو دھرالیں آہ حضور علیہ وسلم کا رشاد ہے جو بندہ ان تین دفعہ ان قلمہ کو دھرالیں لا یذرہ شئی اس کو کوئی چیز نقصان نہیں بجا سکتی رزیت باللہ ربن و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ صبح شام تین دفعہ دھرالیں آہ حضور علیہ وسلم کے رشاد ہے کہ ان الفاظ کو دھرانے والا شخص جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے زمیں واجب کر لیا ہے کہ روز قیامت ایسے شخص کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ اسے راضی کریں گے جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جائے گا تب تک اسے اللہ رب العزت دیتے رہیں گے اور آہ حضور علیہ وسلم کا ارشاد مسلم احمد میں موجود ہے لآخذ النبیہ دی حتی ادخلہ الجنہ ایسے شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر انگلی سے پکڑ کر میں جنت میں جا کے داخل کرواؤں گا جو تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام رضیت باللہ ربن و بالاسلام دین و بمحمد النبیہ ان الفاظ کو دھراتا ہے اسی طرح جو ہے وہ دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے و کلمات ہیں آعوذ بھی کلمات اللہ تعماتی میں شریمہ خلق شام کو تین دفعہ پڑھ لیں آپ کو جو ہے وہ سام کا ڈسا ہوا بچھو کا ڈسا ہوا جہاں وہ بھی نقصان نہیں پچا سکتا آہ حضور علیہ السلام نے صورت بقرہ کی آخری دعایات کی فضیلت بیان کی ان کو رات کو پڑھنے کی جو ہے وہ تلقین کی اس کی علاق فضیلت ہے اسی طرح جو ہے یہ صبح دستوہ پڑھیں شام کو دستوہ پڑھیں انسان شیطان سے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے تمام عصرہ کے عذکار جو ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہئے یہ جو صبح شام کے عذکار ہیں یہ انسان کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف دعائیں سکھائیں ہیں ان دعاوں کے کیا فوائد ہیں دعاوں کی کتابیں مل جاتی ہیں ان کی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عادت ڈالیں اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کروائیں خود بے دعائیں سیکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیماریوں کا اپنے مسائل کا علاج کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق دے اور ہمارے دل کو اپنی یاد کے ساتھ جو ہے وہ سرشار فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین